اگلے دن صبح اٹھا اور صبح اٹھ کے میں گیا لوکل ایک چھوٹا ائرپورٹ تھا لیک ائرپورٹ یعنی کہ پانی سے جو جہاز اڑتے ہیں ان کا ایک ائرپورٹ ہے وہاں پر بہت سارے چھوٹے جہاز موجود تھے ان سے بات کی کہ میں گلیشئر پہ جا کے لینڈنگ کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کے کسی چھوٹے جہاز پہ بدقسمت اسو دن موسم کوئی اچھا نہیں تھا زیادہ تو مجھے جہاز روانے کا موقع نہیں ملا ورنہ الاسکن پائلٹس کی فرائنگ سکلز رہے ہیں وہ لیجنڈری کلاتے ہیں اور وہ ساری بیک کنٹری فرائنگ ہوتی ہے وہ مشکل ترین علاقوں میں لینڈنگ کرتے ہیں مشکل ترین علاقوں کے اندر اتر دیں پھر ایک دن کے بعد میں نے وہاں سے ڈپارچر کیا صبح صبح کا ڈپارچر تھا ماؤڈ میکنزی کی طرف سے میں نے ٹیک آف کیا علاقوں کے خوبصورت لینڈسکیپس کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے میں اب کینیڈا کی فضائی حدود میں آیا اور کینیڈا میں پرنس جارج ائرپورٹ پہ جا کے میں نے لینڈنگ دی بریٹش کولمبیا میں اور اگین یہ موسم بھی بلکل اندیر کی طرح تھا رشیہ کے بلکل بادلی بادل تھے بلکل چار سو پانسو فٹ پہ مجھے رنوے نظر آیا کوئی ویزیبلیٹی نہیں تھی اور پھر سے رنوے جو تھا وہ آئیس تھا یعنی کہ سلچ تھا اس کے اوپر اور اب میرا یہ دوسرا ایکسپیرینس تھا میں لینڈ ہوا وہاں پر اوبر دی فون ایک سپیشل امیگریشن ہوتی ہے پائلٹ کی پائلٹ ان کمانڈ کی فائٹ فرو کی وہ میں نے کرائی اور اس کے بعد میں نے فیول لیا فیول لینے کے بعد میں نے وہاں سے پرواز بھی دوبارہ اور اب میں چلا سنٹینیل کولوراڈو کی طرف دلتا کلر ٹیک آف امریکن خزائی حدود میں آیا اور پھر سنٹینیل کولوراڈو میں آکے میں نے جہاز رات کو تقریباً دس پجے لوکل ٹائم سنٹینیل کولوراڈو میں دوبارہ اب کسٹم اور امیگریشن ہوئی چونکہ میں الاسکا سے کینیڈا گیا تھا کینیڈا کی امیگریشن کینیڈا سے ایگزٹ اور پھر دوبارہ امریکہ میں آرائیول تھا تو اس لیے دوبارہ میری کسٹمز امیگریشن ہوئے رات کو میں سننٹینیل کارڈرادو میں ائرپورٹ کے ایک ہوتل میں ٹھہرا اور اگلے دن صبح صبح میں آکے واپس جہاز پہ آیا فیول لیا میں نے آرام سے کافی پی اور اور اب میں بہت ریلیکس ہو چکا تھا کیونکہ اب میں نے ساری ڈومیسٹک فلائنگ کرنی تھی دو ائرپورٹ اور اور میں نے تاریخ رغم کر لینی تھی سننٹینیل کارڈرادو سے میں نے صبح ساڑھے نو بجے کا ڈپارچر لیا اور پانچ گھنٹے کی فلائٹ کر کے میں یوستن میں شگرلینڈ کے ائرپورٹ پہ آیا یہ بھی بڑی سپیشل فلائٹ تھی میری اور جب میں ہیوستن کے ائرپورٹ شگرلینڈ کے ائرپورٹ پہ اتھرا تو ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی جو تھی وہ موجود تھی مجھے ریسیف کرنے کے لیے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ پاکستان اب سے یہ ایک ہنٹے بعد میں یہاں ہیوستن سے اپنی آخری پرواز کا آغاز کرنے لگا ہوں فلائٹیڈا کے لیے اس ائرپورٹ کے جہاں سے میں نے مشن پرواز کا آغاز کیا یاد رہیں کہ مشن پرواز ڈیڈیکیٹیٹی ٹو پیپل آف پاکستان یہ پرواز آپ لوگ کے نام آپ لوگ کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کی وجہ سے میں اپنے سفر میں کامیاب ہوا ہوں اپنے برچم کو پوری دنیا میں لے کر جانے کا مجھے احزاز ہاشل ہوا ہے so this is the update for مشن پرواز in Houston and in the next seven hours I would have officially completed the circumnavigation of the road پاکستان زندہ بار اور ہوتل گیا اور اب مجھے پتا تھا کہ اگلے دن صبح میری آخری پرواز تھی مشن پرواز کی تاریخ اکم کرنے کی okay well 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 special moments here from the flight deck of mission پرواز as I now make contact and you can see land in front of us that's clear water Florida with the journey of so many thousand miles started so with here we are land کر کے جہاز کلا کے میں نے کھڑا کیا this is it مشن پرواز bringing it home this is it this is the end of the trip as I touch down here we go and that is touch down for مشن پرواز میرے پاس اب آکستان کا جھنڈا موجود تھا میں نے وہ لیا کھولا جہاز سے باہر نکلا اس میں اپنے آپ کو ہوڑا اور Tampa Bay Aviation والے جو دوست تھے جن کی وجہ سے یہ ہو سکا تھا وہ سارے موجود تھے مجھے ریسیف کرنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ تو بڑی ایک ultimate feeling تھی ساتھ ساتھ میں جو جہاز کے مالک تھے شان وہ بھی موجود تھے جناب گلوکار اداکار امیزبان فقر عالم دنیا کے گرد چکر لگانے والے پاکستانی بن گئے ہیں پہلے پاکستانی بن گئے ہیں فقر عالم نے مشن پرواز اٹھائیس روز میں مکمل کیا ہے اور ہم سب کو ان پہ فقر تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فقر عالم نے مشن کی تکمیل کے ساتھ ہی دنیا کے گرد چکر لگانے والے پہلے پاکستانی کا عزاز بھی حاصل کر لیا ہے پاکستانی گلوکار فقر عالم کا مشن پرواز کامیابی سے ختم ہو گیا مشن پرواز کے تحت فقر عالم نے دنیا کے تینتیز شہروں کا چکر لگایا مشن پرواز مکمل کرنے والے فقر عالم کہتے ہیں ویزا مسائل کے باوجود دنیا کا چکر لگانا عزاز ہے میں بہت سے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو مجھے ہمیشہ آزادی دینے کی ایک عادت تھی مجھے مجھ میں بلیف کرنے کی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ سکا زندگی میں اور اس کے علاوہ میں اپنے دوستوں کا اپنے ساتھیوں کا پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا درہو آؤٹ میں ہی زندگی مشن پرواز کمال کا ایک کونسل اور اللہ تعالیٰ انہیں کی مدد کرتا ہے جو ارادے پکے رکھتے ہیں ان کا ارادہ بہت مضبوط تھا انہوں نے ایک ایسا کام کر دکھایا جو میرے خان میں بحثیت پاکستانی ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے فخر نے ایک ہمیں ڈھارز دیئے اس چیز کی کہ جو زندگی میں آپ چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کریں اور اگر آپ کی زندگی کوئی فیری ٹیل ہے لڑ گا ہے اس کے لیے وہ پوری کرنی ہے that's it میرے لیے it was a moment full of pride for him also for پاکستان also it was almost a tear jerking dying for all of us and for پاکستان itself so I totally had my prayers and messages for him throughout the journey فخر نے سب کیا پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اور اچھی خبریں بہت کم آتی ہیں ہم اس سننے کو ملتی ہیں اور یہ ایک مشن تھا جو پیورلی ڈیڈیکیٹڈ تھا فخر آدم کی طرف سے پاکستان کے لیے اور پاکستان کا فلاگ لے کے اور وہ چلنا اور پوری جرنی کرنا ایک بہت بڑی اچھی انمنٹ ہے بڑی زمردست فیلنگ تھی ہے ایک بندہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں لے کے پر رہا ہے اتنے بہترین طریقے سے اگر آپ پاکستانی جو ہے وہ اتنے بہتر طریقے سے نہیں جانے جاتے سو ہمیں فخر آدم پر بہت فخر ہے میں بولنے میں بہت محصر ہوں مگر یہ وہ ٹائم تھا جب میں ایکچلی سپیچلیس ہو گیا سو اٹھو سو اٹھو سپیشل اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اب پاکستان کا نام ہوابازی کے شعبے میں تاریخ میں شامل ہو چکا اور یہ کہ تاریخ میں میں پہلا پاکستانی بنا جس نے دنیا کی سرکم نیوگیشن مکمل کی اور یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا میرے لیے یہ ایک بڑے آنر کی بات ایک بہت احزاز کی بات تھی so anyway in the end there I was mission برواز mission accomplished موسیقی 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 موسیقی